موسیقی اللہم فکہنا فی الدین عبی زدنی علما اللہم انی اسلگا علما نافیا رزقا طیبا و عملا متقبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ اکتور مکی سورت دو رقوات 49 آیات تفسیر کے ترتیب کے تبار سے 50 سیکنڈ نمبر پر آنے والی سورت کا نام اس حوالے سے کہ بلکل پہلا ہی لفظ اللہ نے تور کے پہاڑ کی قسم کھائی اس حوالے سے اس کا نام اور اگر ہم دیکھیں تو زمانہ نزول کے حوالے سے بلکل وہ وقت جہاں سورہ زہریات کے حوالے سے ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقالبت اور اعتراضات اور مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے موضوعات اور مباحث کے حوالے سے بنیادی طور پر اس کا موضوع آخرت ہے آخرت کے حوالے سے دلائل دیئے گئے ہیں اور ان کے اعتراضات اور ان کے سوالوں کے جوابات بڑے مدلل طریقے سے دیئے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مصطور وکتاب مصطور في رق منشور وبيت المعمور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبہر مسجور والبہر مسجور اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعْ 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 مَا لَهُ مِنْ دَافِعْ قسم ہے تور کی اور ایک ایسے کتاب کی جو رقیق جلد میں ہے اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور ماج زنزم اندر کی کیا؟ کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی تفاق کرنے والا نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے قسم کھائی ہے کچھ اپنی بڑی ہی خاص تخلیق کی اور اس روح زمین پر اور آسمانوں کی کچھ چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کس حقیقت کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی تاثیر قائم کرنے کے لیے اپنے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے اور پھر جب عذاب واقع ہوگا تو اس کو کوئی دور کرنے والا دفع کرنے والا ہٹانے والا نہیں عقیتہ آخرت فکر آخرت آخرت کی ملاقات آخرت کے حساب کتاب اور قیامت کے بعد کے عذاب کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے قسم کھائی اور اللہ سبحانہ تعالی نے قسم کس چیز کی کھائی ہے تور تور وہ پہاڑ تور سینہ وہ پہاڑ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالی وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا جہاں اللہ سبحانہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے یہ وہ پہاڑ ہے جس کا درجہ باقی پہاڑوں سے بلند ہے اللہ سبحانہ تعالی نے زمین پر ایک سے ایک پہاڑ بنایا وہ حمالیہ کی چوٹی سات ہزار پتہ نہیں کتنے سو فٹ بلند کیٹو کی چوٹیاں ہیں انڈیز کے پہاڑ ہیں ایک سے ایک بلند چوٹیاں ایک سے ایک زبردست فلک شگاپ چوٹیاں موجود ہیں لیکن اللہ نے حمالیہ کی قسم نہیں کھائی اللہ نے کیٹو کی قسم نہیں کھائی اللہ نے انڈیز کی وہ پہاڑی سلسلے کی قسم نہیں کھائی وہ آئے سپیسیفکلی دور یہ وہ پہاڑ ہے جس کا درجہ باقی پہاڑوں سے بلند ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ نے جس پر اللہ نے ایک نبی کو نبوت سے نوازا جس پر اللہ نے وحی کے احکامات سے نوازا جس پر اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ابتدائی دس احکامات تختیوں اور لوہوں کی شکل میں نوازا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہدایت کے ساتھ منسلک بنا جو ہدایت کے ذریعوں کے ساتھ منصوب کیا گیا اللہ کے ہاں سب سے بہترین جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے اس کو دین کا علم اور فہم دیتا ہے تو یہ وہ پہاڑ ہے جو ہدایت کے ساتھ ایک قوم کی رہنمائی کا ذریعہ اور وسیلہ بنا اس لئے اس کا درجہ باقیوں سے زیادہ ہے وَقِطَابِمْ مَسْتُور فِرَقِمْ مَنْشُور یہ ایک ہی چیز کی حوالے سے ستروں میں لکھی جانے والی کتاب اور باریک رقیق جلد میں لکھی جانے والی کتاب آپ کو بتا ہے کہ جب بہی آتی تھی امبیاء پر ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بہی آتی تھی تو اس زمانے میں کاغذ تو نہیں تھا پرنٹنگ تو نہیں تھی رائٹنگ کا تصور تو نہیں تھا قرآن وحی اس کی کتابت ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ پتھوں پر درختوں کی جھال پر پتھروں پر چمڑے پر اور پھر یہاں تک کہ ہڈیوں پر جانوروں کی جو کندے اور مونڈے کی ہڈیاں ہیں وہ بہت ایک پلیٹ کی طرح ہوتی ہیں سلیٹ کی طرح ہوتی ہیں ان پر دکھا جاتا تھا اور جب قرآن کے صحیفے کو جمع کیا گیا تھا تو ان پر لکھے ہوئے مختلف قطابتیں جو لکھی گئی تھے ان سے جمع کیا گیا تھا قرآن کو تو باریک جھلی وہ جو جانوروں کے جسم کی خال اور جھلی ہے اس پر لکھے جانے والی کتاب کتابیں وہاں سی ہیں لیکن اللہ نے خاص اسمانی صحیفوں اور ہدایت ناموں اور وحی کے سلسلے سے بھیجے جانے والی کتاب اور خاص طور پر قرآن کا تذکرہ کیوں کیا کیونکہ یہ اس روے زمین پر باقی تمام کتاب اور تمام کلام اور ہر تحریر سے افصل ہے یہ اللہ کا خالق کا کلام ہے حدیث کے الفاظ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے تو اللہ نے قسم کھائی ہے کتاب کی جو کہ باقی کتابوں سے بہت زیادہ افصل ہے بہت زیادہ درجے بلند ہے اور پھر ہدایت کا ذریعہ ہے والبیت المعمور اس روے زمین پر کتنے گھر ہیں ایک سے ایک گھر ہیں اللہ نے ان کی قسم نہیں کھائی ایک سے ایک خوبصورت ایک سے ایک بڑا ایک سے ایک روبدار ایک سے ایک زیادہ مالدار نہیں ان کی قسم نہیں کھائی کس کی اتنے بڑا بڑی لائنڈ پلازز نہیں احرام مصر نہیں کسی کی نہیں قسم کھائی پادشاہوں کے محلات نہیں بہت المعمور بھراوا آباد وہ گھر بہت المعمور ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ساتھویں آسمان پر میررر امیج آف خانہ کعبہ ریپلیکہ آف خانہ کعبہ امیجیٹلی آف خانہ کعبہ پوزیشن میں سٹرکچر میں پیرنس میں خانہ کعبہ کے اوپر وہ گھر جس کا تواف فرشتے کرتے اور حدیث بتاتی ہے کہ رو ستر ہزار فرشتے اس کا تواف کرتے اور وہ فرشتہ جس نے ایک دفعہ تواف کر لیا اس کی باری ابھی تک دوسری دفعہ نہیں آئی اور یہ وہ بیت المعمور ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شبہ میراج پر تشریف لے گئے تھے تو ساتویں آسمان پر اس بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر پیٹھے ہوئے آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حوالے سے آپ نے فرمایا تھا وہ میرے سے مشابہت رکھتے تھے یہ کون تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ باپ بیٹے جنہوں نے زمین پر ہوئے زمین پر خانہ کعبہ کو بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا وہ ساتویں آسمان پر اسی بیت اللہ سے ملتے جلتے مشابہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے میں نظر آتے محبت کا پیمانہ وہی ہے دل اللہ کے گھر سے مسجد سے جوڑا ہے اور بیت المعمور خانہ کعبہ یہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے دنیا کی تمام امارتوں سے زیادہ معمور زیادہ آباد کیا جانے والا محبت سے قلوص سے اخلاص سے ایمان سے اکیتہ سے احترام سے عبد عدب سے اور پھر سب گھروں سے بہتر گھر وَسَقْفِ الْمَعْمُور مَرْفُو اونچی چھت بڑی بڑی چھتیں ہیں لیکن سب سے بڑی چھتا اسمان کی چھت ہے وَالْبَحَرِ الْمَسْجُور اللہ کی بڑی بڑی تخلیق ہے اس کی قوت کی اس کی طاقت کی اس کی قدرت کی اس کی وسط کی لیکن اس روح زمین پر اس کی قدرت اس کی طاقت اس کی وسط اس کا کنٹرول اس کی زبردست جو ایک سوبرانیٹی ہے اس کا اظہار اس کا یہ تھاٹھیں مارتا وَسَمُنْدَر حد نگاہ تک پھیلے وے سمندر ان کی موجیں ان کی لہریں اتنی طاقت والی اتنی قوت والی لیکن پابند اپنے ساخل سے آگے نہیں نکلتی اللہ کی پہچان کی علامت ہے ایک تھاٹھیں مارتا وَسَمُنْدَر ایک ایمان کی علامت ہے اللہ کی پہچان اس کی طاقت قدرت کی پہچان ہے اور یہ بھی دکھاتا ہے یہ تھاٹھیں مارتا وَسَمُنْدَر یہ سمندر اتنی طاقت اور اتنی قوت کی بجائے باوجود اپنی حدود میں رہتا ہے نا تو اپنے مال اور اپنی دنیا کی ترقی کے زینے جب تیہ کر لیتا ہے تو ایش میں یادِ خدا بھول جاتا ہے یہ اپنی طاقت نے بھی اپنے رب کی عطاعت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام کی قسم کھانے کے بعد کیا فرمایا اِنَّ عَزَابَ رَبِّكَ نَوَا کے یاد رکھنا ہدایت کے ذریعوں کی قسم کھالی اپنی محبوب اپنی مقرم چیزوں کی قسم کھالی اور پھر اللہ نے اپنی پہچان کی ذریعوں کی قسم کھانے کے بعد کہا یاد رکھ لیں ان سب کو دیکھ لیں ترے رب کا پہچان کر اس کی ملاقات کو نہیں پہچانتا تو یاد رکھ اللہ کا عذاب آنا ضرور ہے اور پھر جب آ گیا تو پھر اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں یہ وہ آیات ہیں بڑا ایک کلام کے اندر ایک تحرک ہے اور بڑا روب ہے اور خاص طرح پر اگر عربی زمان والے اس کو عربی میں پڑھتے ہیں تو پھر اردو کے ترجمے میں وہ تاثیر نہیں آتی جو عربی زمان میں بزاعت خود ہیں یہ آیات حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول اسلام کا ذریعہ بنی تھی حضرت جبیر بن عطم یہ حجرت کے بعد کا واقعہ ہے غزوہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے کہ کچھ بدر کے اسینان اور کچھ بدر کے قیدیوں کی رہائی کی بات کرنے کے لیے حضرت جبیر بن عطم کو مشکین مکہ میں سے کچھ سرداروں نے بھیجا سرداران قریش نے اس انتقام کی آگ میں بھڑکتے ہوئے حضرت جبیر بن مطعم کو قتل کی خواہش قتل کی آرزو انتقام کی آگ میں بھڑکتے ہوئے اس شخص کو مشکین مکہ کے سرداروں نے مکہ سے مدینہ بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں کچھ مسالحت کچھ بات کریں یہ قیدیوں کی رہائی کے لیے بات کرنے والے حضرت جبیر بن نطعم اپنی رودات بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں میرے دل کے اندر انتقام تھا میرے دل کے اندر غذب تھا میرے دل کے اندر دشمنی کے شل بھڑک رہے تھے اور آرزو تھی کہ کسی طرح میں نعوذ باللہ سبح نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر سکوں اور میں اس فتنے کو اپنے دین کے الہاد کے فتنے کو ختم کر سکوں ان خواہشوں اور ان آرزووں کے ساتھ میں مدینہ کی بستی میں داخل ہوا اپنی رودات بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں داخل ہوا تو وہ شام کا وقت تھا اور غروب آفتاب کا وقت تھا یعنی سورج کے غروب ہونے کا وقت تھا کہتے ہیں مدینہ میں داخل ہوا مسجد نبی کا رستہ پوچھا میں وہاں گیا تو تب تک سورج غروب آپ کو پتے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ بزاتے خود وَسَّقْفِ الْمَرْفُو اتنے آسمان چھت کے اوپر ایک سورج کا غروب ہونا بزاتے خود اگر کوئی اس کو دیکھ رہا ہونا تو اللہ کی تعریف کے لئے بہت ہے اور وہ ایک عجیب سا وہ ایک قیفیت اور اللہ کی روب اللہ کی قوت اور انوائرمنٹ کے اندر ایک عجیب سا قیفیت ہوتی ہے جو دیکھے اس کے لئے بہت ہے لیکن جو نا دیکھے اس کے لئے تو پھر کچھ بھی بہت نہیں تو کہتے ہیں سورج غروب ہو رہا تھا مغرب کا وقت تھا مسجد نبی میں آزان کی وہ نماز کا وقت تھا اور میں جب مسجد نبی میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے اور کونسی آیات تھی سورہ تور کی آیات تھی کہتے ہیں کہ وہ محول ہی میرے دل پر اثر انداز ہو رہا اور پھر میں نے جب صفیں دیکھی وہ نظم و ضبط دیکھا اور وہ ڈسپلن دیکھا اور وہ مسجد نبی ذرا سوچیں نا ہم مسجد نبی میں جاتے ہیں تو ہماری ایمان کی قیفیت کیا ہو جاتی ہے ہم مسجد حرام میں جاتے ہیں تو ہماری ایمان کی قیفیت کیا ہو جاتی ہے مغرب کی نماز آپ اگر خانہ قابہ میں جا کے امام قابہ کی تلاوت میں پڑھتے ہیں تو واقعی ایمان کی کیفیت اور ہوتی اور یہاں پر مسجد نبی صحابہ اکرام صفوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمامت کروا رہے ہیں اور پھر آپ کی زبان سے قرآن قریم کی آیات سورہ تور کی آیات روانی سے جاری ہیں یہ تو محالی بڑا سبردست ہے لیکن اس کے لئے جس کے دل میں ایمان کی چاہت ہو اور جس کے لئے اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کیا دل کیسے بدل جاتا ہے اور اللہ کیسے وسیلے بنا دیتے اللہ مرہ دل بدل دے اللہ مرہ دل بدل دے ہماری سوچے بدل دے ہمارے رویے بدل دے حضرت عبیر بن عطم برماتے ہیں کہ میرا دل مرہوب ہوتا جلا جا رہا تھا اس محول اس انوائرمنٹ اس مشاہدے کو دیکھا اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تور کی آیات کی تلاوت شروع کی تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے جا رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا اور میرا دل باہر نگل آئے گا اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتے ہیں میرے دل کی دنیا بدل گئی میرے دل کی حالت بدل گئی یہ اللہ کا کلام ہے یاد رکھئے گا یہ رنگ لاتا ہے یہ دل بدلتا ہے جب قرآن کی تلاوت کو پور تاثیر طریقے سے کیا جاتا ہے تو یہ دل بدلتا ہے یہ کلام تاثیر لاتا ہے ارے وہ تو مشکین مکہ نے کہا دیا تھا یہ کلام رنگ لائے گا اس کو اچھی تجویز سے پڑھنا اس کو خوبصورت انداز سے ادا کرنا لوگوں کے دلوں کو مسہور کرتا ہے تب بھی کرتا تھا آج بھی کرے گا میری اور آپ کے اندر وہ اخلاص اور قلوص ضروری ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کا حسن بھی تو دیکھیں کیا آپ کی ادائیگی سے دل کیسے بدلتے تھے یہ خاموش دعوت دین ہے آپ نے تبلیغ تو نہیں کی تھی آپ نے درست تو نہیں دیا تھا یہ آپ کی تلاوت قرآن ہے جو دل بدلتی تھی لوگوں کو مسہور کرتی تھی مسمرائز کرتی تھی دلوں کے اندر ایمان داخل کرتی تھی اللہ ہمیں ایسے تلاوت کی توفیق عطا فرماؤ اللہ ہمیں ایسے تاثیر عطا فرماؤ تاثیر تھی کیونکہ دل کی حالت کیا تھی لاللہ کا پاخی اور نفسک اپنے آپ کو گھلا رہے تھے نا کہ لوگوں کو بدل لیں جب دل درین کی دعوت دینے والوں کے دلوں کے اندر اتنی سچی لگن اور تڑپ ہوتی ہے نا تو جو کہنے والے نے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے یہ تاثیر بڑی تھی کیا آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے نکل رہی تھی خواہش بڑی تھی دل بدل گیا اور ویسے بھی دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے نا یا مقلب القلوبی صبت قلبی اللہ دینک یا مصرف القلوبی صرف قلبی اللہ تعاعتک اللہ دل بدل دے اللہ سوچیں بدل دے اللہ پیمانیں بدل دے اللہ فکریں بدل دے اللہ محبتیں بدل دے اللہ اخلاق بدل دے اللہ بدل کے ویسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ نے فرمایا کہتے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے اور جب واقع ہوگا اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں اللہ محاسب ناخصہ بھی اسیرہ وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح سے ڈگمگائے گا آج تو یہ آسمان اونچی چھت کی طرح ہے خطے نگاہ تک نیلگوں آسمان ہے کوئی رخنا نہیں کوئی اس میں فطور نہیں کوئی سوراخ نہیں کوئی شگاف نہیں نہ حج کولے کھاتا ہے ہاں اس روز وہ بری طرح سے ڈگمگائے گا اور پہاڑ یہ جو زمین اتنی مضبوط ہے پہاڑ جو تو بھی اتنی اونچے بل وہ اڑے پھر رہے ہوں گے تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کیلئے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہیں آئے گی قیامت تو ہم دیکھ لیں گے اچھا جو ساری دنیا کرے گی وہ ہم بھی کر لیں گے اللہ بڑا غفور رہی ایمیل آنے سب کو باشت دینا اینڈ پہ اپنی حجت بازیوں میں لگے ہیں جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف چلایا جائے گا اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے کچھ لوگ تو حقیقتاً آپ کو جھٹلاتے ہیں کوئی نہیں آگ شاگ کوئی نہیں جہنم کوئی نہیں زندگی موت کے بعد اور کچھ لوگ مانتے تو ہیں جانتے تو ہیں یقین بھی رکھتے ہیں لیکن اپنے روئیوں سے دنیا میں اتنے مستے کے گویاں اس کو بھولائے ہوئے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے اللہ ہم آجر نہ منانا اب بتاؤ یہ جادو آئی یا تمہیں کوئی سوچ نہیں رہا جاؤ اب جھلسو اس کے اندر تم خاص صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے برابر ہے تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے جنت پھر کن کے حق میں لکھی جائے گی متقی لوگ وہاں باغوں میں ہوں گے نیتمتوں میں ہوں گے مزے لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا رب کیا دے رہا ہوگا رب دے رہا ہوگا جس نے رب کے بندوں کو کھلایا ان کو رب کھانا کھلا رہا ہوگا جس نے رب کے بندوں کو پلایا اس کو رب جنت کے مشروعات پلا رہا ہوگا جس نے رب کے بے لباس بندوں کو لباس پہنایا رب ان کو جنت کے لباس پہنا رہا ہوگا اور جس نے مالی استطاعت کے باوجود سادگی کا لباس پہنا وہ رب اس کو جنت کے بہترین خلوں کی افر کر رہا ہوگا وہ شخص جس نے رب کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات کے گلے دبائے وہ رب ان کو ان کی خواہشات کے مطابق نواز رہا ہوگا وہ شخص جس نے رب کی رضا اور اطاعت کے لئے وضو کیا وہ رب کے حکم سے وضو کے پانی کی حد تک زیورات پہنائے جا رہا ہوگا ان کا رب ان کو ان کا رب انہیں دے گا اور پھر کیا ان کا رب انہیں دوزق کے عذاب سے بچا لے گا کل بھی ہمارے یہ بات ہوئی تھی کہ جنتیوں کو اور جو نعمتیں اور انعمات ملیں گی وہ تو کراس ہوں گی وہ تو انمیجنیبل انکومپریہنڈبل ہوں گی حدیث میں آتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے محسوس کیا نہ کان نے سنا نہ دل نے محسوس کیا جنت کی نعمتوں کو جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا مافیا سے بہتر ہے لیکن جنت میں داخل ہونے والوں کو جو ایک بہت بڑا انام ہوگا کہ وہ جہنم سے بچ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیئے مزے کرو کس کے بدلے ایمان کے بدلے پڑے کھاؤ پیئے مزے کرو اپنے آمال کے سلے میں جو تم کرتے تھے اپنے آمال کے سلے میں جو تم کرتے تھے اچھا جو عمل کرتے تھے ان کو کیا ملے گا آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے آپ کو پتہ ہے کسی محفل میں جاتے ہیں شادیوں کی محفلوں میں جاتے ہیں تو نشستیں کیسے لگی ہوتی ہیں آنکے پیچھے اس میں کیا ہوتا ہے سب ایک دوسرے سے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے کمفٹبل ہی آرام سے بات بھی نہیں کر سکتے ایک رشدار پیچھے باتی ہوتی مڑ مڑ کے باتیں کرتے ہیں ایک محفل سب سے زیادہ کمفٹبل کب ہوتی ہے داخت آگے پیچھے لگے سب ایک دوسرے کے سامنے آمنے بیٹھے ایک اپ شپ کھلی جگہ چاہیے ہوتی ہے جنت تو کھلی وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور کیسے بیٹھے ہوں گے شہزادیوں مہرانیوں بادشاہوں کی طرح جنہوں نے دنیا کے بادشاہ کو کائنات کے بادشاہ کو کش رکھا اس دن وہ ان کو بادشاہوں کی طرح تختوں پر بٹھائے گا تکیے لگائے بیٹھیں گے اور ہم خوبصورت آنکو والی ہوروں سے انہیں بیان دیں گے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اور ان کی اولادوں میں سے بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی دی ان کی اس سوالاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس وعدے کا یقین اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی اس وعدے کے لئے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ میند کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہماری رہنمائی فرما اللہ ہماری زبانوں میں تحصیر اتا فرما اللہ ہمارے اور ہمارے اہل خانہ کے دل بدل دے اللہ ہمیں ایمان اور اخلاص اتا فرما اللہ ہمیں اطاعت کی توفیق اتا فرما اللہ ہمیں اپنے والدہ ان کے لیے ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنار اللہ لہم اگلوں پچھلوں کو جنت کے پالا خانوں میں ملا دینا خود بھی جائیں گے ان کی اولادیں سب اولادیں نہیں وہ اولادیں جو ایمان کے بعد ان کے نقشے قدم پر چلی ہوں گی اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام آپ کی اولادوں میں سے بھی جو قفر کرے گا دنیا میں تو فائدہ دوں گا لیکن قیامت میں پھر ان کو عذاب جہانم سے دوچار کروں گا ملاے گا اللہ انہی کو جنہوں نے ایمان اور عمل کا طریقہ کیا ہوگا اور ملا بھی دے گا وہ اہل خانہ جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی اور ایمان کے ساتھ معاملہ کریں گے ہمیں وضع چلتا نا کہ ان کے درجے فرق بھی ہوں گے تو ایک اوپر والے درجے کا گھر والا اگر نیچے کے درجے والوں سے ملنے کی خواہش کرے گا تو اللہ کیا کرے گا اللہ ان کو ملا دے گا اللہ رحمان ہے اللہ ان کو جنت میں ملا دیں گے اور ان کی عمل میں سے کوئی گھاٹا ان کو نہیں دیں گے اللہ یہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما ہر شخص اپنے قصب کے عوض رہن ہے قصب کس کو کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کی کبائی اور رہن کس کو کہتے ہیں رہن کہتے ہیں اس حالت کو کہ جب رہن کہتے ہیں تب کی حالت کے جس کو ایک سیکیورٹی کے طور پر موٹ گیج کے طور پر رکھا جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز کو رہن کے طور پر رکھا جاتا ہے وہ گروی کی قیمت کو ادا کر کے اس چیز کو چھوڑایا جانا ممکن ہے جب تک رہن کی قیمت یا نیمل بدل ادا نہیں کیا جاتا تب تک وہ رہن رکھے جانے والی چیز کو چھوڑانا ممکن نہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے تم اپنی جان کو اپنی اہل خانہ کی جان کو جہنم کی آگ سے چھوڑانا چاہتے ہو تو پھر کیا ہے اس کے بدلے تمہیں عمل اور عمال سالحہ کا رہن بالقبض دینا ہوگا عمال سالحہ کا رہن بالقبض ادا کروگے تو تمہاری جان جہنم کے نجات اور آگ سے بچ جائے گی جب بچ جائے گی یہ رہن دوگے عمال کا رہن دوگے تو پھر ہم تمہاری جان کو اس کے عبض بچا دیں گے اور پھر ہم ان کو ہر طرح کے پھل آپ کو پتہ ہے جنت میں کتنے پھل وَأُوْتُوْوِهِ مُتَشَابِحَنْ دُنیا کے پھلوں سے ملتے مُلجُلتے دیے جائیں گے اور گوشت ہر قسم کا گوشت وہ تو جنتی نے جنت میں داخل ہونا ہے داخل ہونا ہے تو جنت کے باغات میں پلنے والے میڈے کا گوشت اس کو کھلایا جائے گا اور پھر جنتی جب جنت میں داخل ہوگا اور وہ اُڑتا با پرندہ دیکھے گا کوئی ایک پرندہ دیکھے گا اور اس کے دل میں خواہش آئے گی کاش میں اس کو فلان طریقے سے پکاوا بھناوا کھاؤں تو وہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا ہر قسم کے پھل اور گوشت جس کو ان کا جی جائے گا خوب دیے جائیں گے وہاں وہ ایک دوسرے سے جام لپک لپک کر لیں گے جس میں نہ کوئی جس میں نہ کوئی زیادہ گوئی ہوگی اور نہ کوئی بد کرداری ہوگی یہ جو جام ایک دوسرے سے لپک لپک کے لینے کا بات ہے یہ کوئی چھینہ جھپٹی نہیں ہے یہ چھینہ جھپٹی یا لڑائیاں یہ تو دنیا میں ہے نا جنت میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ شراب کے جام آ رہے ہیں اور ٹریس کے اندر وہ سونے کے اور چاندی کے کوٹی وی شیشے کی طرح کہ وہ گوبلٹس میں بھر بھر کے وہ ساغر آ رہے ہیں اور جنتی کوئی ہاتھا پائی کرنے لگیں گے اور سنیچنگ اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں لڑائی جھگڑا تو جنت میں ہے ہی نہیں وہ تو دنیا میں ختم ہاں جہنم میں ہوگا لڑائی جھگڑا لیکن وہاں پہ ساغر نہیں ہے وہاں پہ تو ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور لانتان کے لڑائی جھگڑے ہوں گے اور جنتیوں کے لیے یہ کیا ہے یہ پیار محبت کی نوک جھوک ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ شرار دل لگی اور شیطانی اور کھیل کا معاملہ ہوگا تو یہ نوک جھوک میں وہ ایک لپکے گا وہ دوسرہ لپکے گا تو یہ ایک نوک جھوک کا معاملہ ہوگا لپک لپک کے ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے اور کیا ہوگا ان کی خدمت میں وہ لڑکے غلمان یہ کون ہوں گے وہ دوڑے پھر رہے ہوں گے جو بس انہی کے لیے مقصود ہیں اپنے انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ خادم بھی جنت میں ملیں گے اور یہ کیا ہوں گے بلکل ینگ جوان ایکٹیو خوبصورت کیسے خوبصورت آپ صلی اللہ قرآن نے فرمایا جیسے چھپے وے موتی جیسے بکھرے وے موتی ایسے خدمت گزار جنت میں کتنا کچھ ہوگا ہم جب سوچ سکتے ہیں کہ گھر ہو جوانی ہو لباس ہو زمرات ہو محفلے ہو پھل ہو گوشت ہو جھرنے ہو پھول ہو باغات ہو جو جو انسان اپنی وائلڈس جیمز میں سوچتا تھا یہاں تھا کہ خادم ہو ازواج ہو بیوی بچے ہو ہگلے پچھلے ہو عزت ہو اور کوئی ہمیں دیکھ کر مارول کر کے رش کر رہا سارا کچھ ملے گا خادم یہ کون ہوں گے غلمان ہمیں بتا چلتا ہے قرآن میں اور حدیث میں ہمیں بتا چلتا ہے کہ مشرکوں کے وہ بچے جو نابالغ حالت میں فوت ہو جائیں گے پھر ان کو عدل کرنے والا میرا عادل رب جنت میں غلمان کی شکل میں داخل کر دے گا اسے خوبصورت اسے چھپا کے رکھے جنت میں ہے کیا حسن ہی حسن ہے حسن ہی حسن بکھرا ہے رب محسن ہے اس نے احسان کرنے اور ساری چیزیں حسین دینے ہیں یہاں تک کہ خادم بھی حسین ہوں گے اللہ ہمیں حسن اخلاق عطا فرما حسن سلوک عطا فرما حسن عبادات عطا فرما یہ لوگ آپس میں اب جنتی بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں جوان ہے کھا لیا پی لیا گفتگو کریں گے ہاں اپنے گزرے وے دنیا کے حالات پوچھیں گے کہ یہ ہوتا ہے نا ہم بہن بھائی بہت دیر کے بعد فیملی ٹائم میں کٹھے ہوتے ہیں تو وہ اپنے امہ ابا کے زمانے کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو امہ یہ پکاتی تھی ہم یہ کرتے تھے ہم ایسی شیطانیاں بھائی بہن فیملی ٹائم میں اللہ ہم اس نعمت سے نواز دینا ہمیں اگلے پچھلوں کے ساتھ ان جنت کے تختوں پر بٹھا دینا وہ گزرے وے حالات پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے تھے تمہاری کیا زندگی کے ایکٹیوٹیز تھیں یہ جنتی اپنی ایک سرگرمی بتائیں گے کہ ہم جنت میں کیوں پہنچیں یہ کہیں گے ہم پہلے پہلے کب اس جنت میں داخلے سے پہلے اس آخرت میں دنیا سے پہلے اس موت میں زندگی میں کیا کرتے تھے ہم اپنے گھر والوں میں بھی ڈرتے ہوئے سندگی بسر کرتے تھے اللہم آتی نفسی تقویہا اللہم انیہ سلک القدا والدکا والعفافا والغناب اللہ ہمیں تقویہ آتا فرما اللہ ہمیں فکر آخرت سے اپنے معاملات اور اپنے اخلاق اور اپنی عبادات کو سوارنے کا ذوق اور شوق آتا فرما وہ کہیں گے کہ یہ نہیں کہ آپ دیکھیں کہ بساوقات لوگ لوگوں کے در سے معاشرے کے در سے اپنی بدنامی اور اپنی بیزتی اور اپنی زلدت کے در سے لوگوں کے سامنے بہت اچھا سا چیرہ بہت اچھے اخلاق بہت ریفائیڈ بہت پولائیڈ بہت سوفٹ سپوکن بن جاتے ہیں لیکن گھر کے اندر جا کے بدتمیزیاں بدسلوکیاں بداخلاقیاں بدزبانیاں گالی گلوج اور پھر گھر میں بیٹھ کر ہی تو بہت سے غیبتیں بھی ہوتی ہیں ظلم اور زیادتیاں بھی ہوتی ہیں حق تلفیاں بھی ہوتی ہیں ہنہ تو یہ کیا کہیں گے جنتی جنتی کہیں گے کہ ہم باہر اپنے دو روخے پن سے صرف باہر نہیں ہم تو گھر والوں میں بھی ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے اپنے ذاتی نجی معاملات میں اپنے اردگیرد اپنے حقوق لباد میں اپنے ظاہر اور باطن کے تزاد سے بچ کر زندگی کے ہر ہر سطح میں یہ تقویٰ ہے جس کو یہ احساس ہو جائے انہوہا کان آلیکم رکیبہ وہ تنہائی میں بھی اپنے کمرے میں بھی جہاں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ایک قرآن پڑھنے والی ایک حدیث پڑھنے والی اللہ کی پہچان کرنے والی کہ وہ سمیہ ہے وہ بصیر ہے وہ علیم ہے اپنے کمرے کی تنہائی کے اندر بھی کوئی فلم کوئی ٹی وی کوئی ڈراما کوئی موسیقی کیوں نہیں دیکھتی اس کے شاگرد اس کو دیکھ تو نہیں رہا ہوتے اس کے افراد اس کو سن تو نہیں رہا ہوتے لیکن اس کو پتہ ہے میرا رب سن رہا ہے میں کیا سنتی ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے میں کیا دیکھ رہی ہوں وہ اپنے کمرے کی اپنی خواب گاہ کی تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی کا کام کیوں نہیں کرتے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا تھا ہم اپنے گھر والوں میں بھی ڈڑھتے ہوئے زندگی پسر کرتے تھے آخر کار اللہ نے ہم پر فضل کرتے ارے اللہ سے نواز دے اور اس کو جہنم سے بچا یہ کس کو دیتا ہے جو اس کے سامنے کھڑے کھونے سے ڈرتا ہے اللہ نے ہم پر فضل کر دیا ہمیں جھلزہ دینے والے عذاب سے بچا دی ہم پچھلی زندگی میں اس سے دعائیں مانگتے تھے وہ واقعی بڑا محسن اور رحیم ہے یہاں جنتیوں کی دو صفات آج کے پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھیں جنتیوں کی صفات یہاں پہ دو صفات گھار میں بھی رہ کے خوف خدا کے ساتھ معاملات اور اخلاق برتتے تھے یعنی خوف خدا اور دیکھے جانے اور اکاؤنٹیبلیٹی کا احساس ان کے اوپر قائم رہتا تھا اور کسرت سے دعائیں کرتے تھے کیونکہ نہیں بدلتی کوئی چیز تقدیر کو مگر دعا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اس کو دعا کی توفیق دیتا ہے اور دعاوں میں سے بہترین دعا استغفار کی جہنم سے نجات کی دعا آپ نے سکھائی نا صبح شام کے اسکار میں سات دفعہ صبح فجر کے بعد سات دفعہ مغرب کے بعد کیا مانگا کرو یہ جنتیوں کو جنت کیوں ملے گی جہنم سے نجات کیوں ملے گی صبح سات دفعہ مغرب کے بعد سات دفعہ اللہم آجرنا من النار ارے ہم دنیا میں دعائیں کرتے تھے آپ کو بتائیں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تین دفعہ جنت کے حصول کی دعائیں کرتا ہے پھر جنت اس کے لئے سفارش کرتی ہے جو تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا کرتا ہے پھر جہنم اس کے حق میں سفارش کرتی ہے تو لہٰذا جنتی اس دن کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں دعائیں مانگتے تھے مل کے پھر مانگا کریں نا ربی اپنی علیہ عیندہ کا بیتن فیل جنہ اللہ تُنہیں دنیا میں تو گھر دے دیئے سر چپانے کے ٹھکانے دے دیئے راکھت سکون کے ٹھکانے دے دیئے اللہ ہمیں جنت پہ بھی محل عطا فرما دینا ربی اپنی علیہ عیندہ کا بیتن فیل جنہ اللہ ہم آجیبنا من النار اللہ تُنہیں دنیا کے غموں سے بچا لیا دنیا کی تکلیفوں سے بچا لیا دنیا کی پریشانیوں سے بچا لیا اللہ جہنم کے غموں دکھوں پریشانیوں عذابوں سے بچا لینا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نصیخت کرتے جاؤ تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنو ہو کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شک شائر ہے رسالت کے اطرازات کا جواب شائر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں ان سے کہو اچھا انتظار کرو میں بھی تمہیں ساتھ انتظار کرتا ہوں کیا ان کی اقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لئے کہتی ہے یا در حقیقت یہ اناد میں دشمنی میں حد سے گزرے میں کیا یہ کہتے ہیں اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے یعنی ماننا نہیں چاہتے اس لئے اس پر اطرازات کرتے اگر یہ اپنے کال میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں پیچھے بھی ہم نے ایک آیت میں دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ چالنج دیا تھا کہ اس جیسا ایک کلام بنا لائیں یہ قرآن کی وہ آیت اکثر مفسرین اور اکثر مورخین کی حوالے سے یہ مکی صورتوں کی وہ آیت ہے جس میں سب سے پہلے یہ چالنج دیا گیا سب سے پہلے یہ چالنج اس آیت میں دیا گیا اس کے بعد تین دفعہ مکی دور میں مکی صورتوں میں چالنج پھر دیا گیا سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں سورہ ہود کی آیت نمبر تیرہ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں تین دفعہ یہ پہلی دفعہ آیا اس کے بعد تین دفعہ مکی دور میں مکی صورتوں میں یہ چالنج پھر آیا اور پھر سورہ بکرا مدنی دور میں آیت نمبر 23 میں وَإِن كُن تُم رَائِبِم مِمَّا نَزَّلْنَ عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُ بِسُورِتِم مِسْلِهِ وَدُو شُخَدَاكُم مِن دُونِكُم مِن كُنْتُم سُوَادِقِينَ وَإِلَمْ تَفَلُوا وَلَمْ تَفَلُوا فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْخِجَارَةِ وَإِدْدَتْ لِلْكَافِرِينَ تو لہٰذا فائنلی سورہ بکرا میں آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالی نے پھر یہ چیلنج دیا تو لہٰذا اس آیت کے علاوہ چار دفعہ کل چار دفعہ مکی صورتوں میں اور ایک دفعہ مدنی صورتوں میں پانچ دفعہ یہ چیلنج قرآن میں آیا اور یہ سب سے پہلی دفعہ یہاں پہ چیلنج آیا ہے کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود ہی پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا آسمان اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے کیا تیرے رب کے خزانے ان کے خبزے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تم لوگوں کیلئے بیٹے کیا تم ان سے کوئی عجر مانگتے ہو کہ یہ سبردستی پڑی وی چٹی کے بوش تلے دبے جا رہے ہیں کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہیں کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی اللہ آج بھی جو کافر دین اسلام کے خلاف چالیں چل رہے ہیں سازشیں چل رہے ہیں ان کی چالوں کو انہی پر الٹا کر دیں کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں اللہ پاک ہے اس سرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں گے تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے جس دن نہ یہ اپنی کوئی چال ان کے کام آئے گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کو آئے گا اور اس وقت کے آنے سے پہلے ظالموں کیلئے عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ساری کی ساری دعوت عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کی دعوت عقیدہ رسالت کی دعوت اور رسالت کی اترازات کا جواب اور ان کی روئیوں پر تبصرہ کرنے کے بعد مشرقین کو دلائل دے دئیے گئے ان کو عذاب سے جھنجوڑ کر ان کو بعد سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا گیا اور اب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے عمل سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں پہلے بتایا گیا کہ آپ اس بات پر شرع صدر ہو جائیں کہ آپ حق بتا رہے ہیں اب ان مشکل حالات میں اس تقامت کے لئے آپ کو فرمایا جا رہا ہے واسبر آپ صبر کریں آپ جمع رہیں آپ ٹٹے رہیں اس دین حق کی تبلیغ اشاعت میں جو آپ کو تکلیفیں آ رہی ہیں ان کو خندہ پشانی سے سبر سے استقامت سے بغیر اپنے نفس کو استراب ٹینشن تکلیف انگسائیڈی میں مبتلا کیے بغیر یکسو ہو کر مسلم خنیف بن کر ثابت قدمی سے خود بھی اطاعت کرتے رہیں اور تبلیغ اور اشاعت بھی کرتے رہیں اور کب تک کریں سبر کب تک کرنا ہے جب تک رب کا حکم نہیں آ جاتا تب تک سبر کریں کانسا حکم اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے تکلیف کٹ نہیں جاتی تب تک سبر کریں اللہ کے حکم سے مخالفت چھٹ نہیں جاتی تب تک سبر کریں یا اللہ کے حکم سے موت آ نہیں جاتی تب تک تا دم آخر سبر کریں یہ ہے سبر کی میاد اللہم جان لی سبورا و جان لی شکورا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کریں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا یہ یاد رکھو کہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے آپ اطاعت کر رہے ہیں بندگی کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اشاعت کر رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں مشکلات برداشت کر رہے ہیں پتھر آپ کو لہو لہان کر رہے ہیں تکلیفتیں باتیں سن رہے ہیں آپ کی پیٹ مبارک کے اوپر گندگی کی عوج رکھی جا رہے ہیں آپ کے سر کے اوپر کوڑا پھینکا جا رہے ہیں یہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اللہ سب سن رہا ہے ان کے اطاراضات یہ کہن ہے یہ جادوگر ہے یہ مجنو ہے وہ سب سن رہا ہے ان کے سب پتھروں کو ان کے سب گندگیوں کو گلے میں ڈالیوی چادر کو وہ سب جانتا ہے ان کے رویوں کو بھی جانتا ہے عزیزوں زنتکام آپ کے صبر کو بھی وہ جانتا ہے جو عجر دینے والا کتنا خوبصورت صبر کا پیغام ہے اپنے رب کے فیصلے کے آنے تک صبر کرو تم ہماری نگاہ میں ہو اور پھر کیا کرو صبر کے لیے اللہ نے قرآن میں پیچھے کیا فرمایا تھا اپنے صبر کے لیے نماز اللہ کے ذکر کے ساتھ مدد پاصل کرو اور سکون کیسے ملتا ہے اور یہی طریقہ بتا دیا گیا صبر کے لیے کیا کرو وَصَبِّح بِحَمْدِ غَبِّكَ اور تسبیح کرو کب تسبیح کرو حینہ تقومو جب تم کھڑے ہو جاتے ہو تب تم صبر کرو وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کو فَصَبِّحُوا وَعِدْبَارَ النَّجُومِ اور تسبیح کرو اس وقت جب ستارے پلٹتے ہیں صبر کے لیے تسبیح اور ذکر کا حکم ہے اور صبر کے لیے نماز کا حکم ہے یہ جو کہا جا رہا ہے صبر بِحَمْدِ رَبِّكَ جس وقت تم کھڑے ہوتے ہو اور رات کے وقت اور جب ستارے پلٹتے ہیں اس سے ایک تو مراد مکی دور کی دو نمازیں اور رات کا قیام اللیل ہے اور یہاں اس سے مراد تسبیح کے اوقات ہیں کیونکہ ذکرِ الٰہی اور نماز ہی صبر اور دل کے سکونے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح کریں ہی نہ تقومو جب آپ کھڑے ہوں گے کہاں سے کھڑے ہوں گے جب آپ سونے کے بعد کھڑے ہوں گے اور یاد رکھئے گا قرآن میں جس جس چیز کا حکم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے اس کی اطاعت کر کے میرے اور آپ کی لئے سنتوں کے نمونے قائم کیے کھڑے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح الحمدللہ اللذی احیانا آباد معماتنا وائلے ہنشور ہی نہ ما تقومو ہی نہ تقومو جب تم کھڑے ہو جب تم کھانا کھا کے کھڑے ہو کب کب کھڑے ہو تم سونے کے بعد کھڑے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادنے کی دعا کھانے کے بعد کھڑے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے تکمیل کی دعا پھر جب تم اپنے گھر سے رخصت ہونے کے لئے کھڑے ہو گھر سے نکلتے وقت سواری پر چڑھنے کیلئے کھڑے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر چڑھنے کی تسبیحات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ الحمدللہ 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 یہ سب کیا ہیں اسی حکم کی عطاعتی تو ہیں پھر جب تم اللہ کا ذکر اللہ کی تبلیغ دین کی اشاعت درس قرآن کیلئے کھڑے ہو ہم دین کی محفل کا آغاز کیسے کرتے ہیں اللہ کی حمد و سنائی سے تو کرتے ہیں نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم سبحان اللہ و بحمده عطا دخلقه و رضا نفسه و زنطارشه و مداد قلماته یہ کیا ہے سب بحمد ربی کا حینہ تقومو اللہ کی تسبیح کیا کرو جب تم دین کی دعوت دینے کیلئے کھڑے ہو تم دین کی دعوت دے رہے ہو اور دین کی محفل کو برخواست کر کے پھر کھڑے ہوتے ہو تو تب بھی اللہ کی تسبیح کرو ہم حفل کے اختتام میں کیا کرتے ہیں اللہ کی حمد و سنائی اللہ کی تسبیح سبحانہ ربی کا رب العیسات اما یسپون حصت کیا ہے یہی ہے وہ آتات اور پھر جب تم نماز کیلئے کھڑے ہو تو اللہ کی تسبیح کرو نماز کے آغاز میں دعائے استفتح میں تسبیح کی جاتی ہیں تقبیر میں اللہ کی تسبیح اور حمد و سنائی کی جاتی ہیں رکول سے کھڑے ہو تو تم تسبیح کیا کرو سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولق الحمد حمدن قصیرن طیبن مبارکن یہ کیا ہے ہینا تقوم ہی تو ہے سجدے سے کھڑے ہو تو اللہ کی تسبیح کرو رکول سے کھڑے ہو تو اللہ کی تسبیح کرو محفل کو برخواست کرو اپنی نشستوں سے ملاقاتوں سے محفلوں سے برخواست دو نشہدو اللہ الہا انتا سبحانکا انکنتم من الظالمین اور یہاں محفل کے برخواست ہونے کی دعائیں تو یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب اسی حکم کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ہینا ماتو ہینا تقومو سونے کے بعد کھڑے ہو کھانے کے بعد کھڑے ہو گھر سے رخصت ہونے کیلئے کھڑے ہو گھر سے نکلنے کیلئے کھڑے ہو گھر میں داخل ہونے کیلئے کھڑے ہو آئی بونا تائی بونا عابدونا لربنا حامدون سواری پر چڑھنے کیلئے کھڑے ہو دعوت دینے کیلئے کھڑے ہو محفل کو برخواست کرنے کیلئے کھڑے ہو رکوز سے کھڑے ہو سجود سے کھڑے ہو نماز کی آغاز کیلئے کھڑے ہو ہر وقت کیا کیا کرو تسبیح کیا کرو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سیانوں کے صفت کیا ہے ہاں وہ کیا کرتے ہیں تو اللہ نے یہی کہا کہ سبر کے لیے ہر ہر حال میں اللہ کی تسبیح کرو اور رات کے بات بھی کرو اور صبح کے بات بھی کرو اور نمازوں کے بعد تسبیح کا بھی حکم انہی آیات میں موجود ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زاکر زبان شاکر دل سابر جسم اور دین کے مددکار ازواج ہمیں بھی ہماری ذریعتوں اور نسلوں کو عطاب فرمائے و بعائنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت ربنا لا تزے قلوبنا بعد اتحدیتنا وحب لنا ملتون کا رحمہ انہ کانتا الوحاب سبحانہ اللہم بابی حمدکا نشہد واللہ الہا اللہ انتاستخبر و نتوبو علیك سبحانہ ربکا رب العز تیم مہیسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سبحانہ مہیسفون سبحانہ مہیسفون